بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے نیک کا ڈیزین لے کر آئی ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ برم ڈبل فولٹ میں میرے پاس سترہ انچ کی لمبائی ہے اور ساٹھے چار انچ اس کی چڑھائی میں نے رکھی ہے ابھی میں نیک کا نشان ساٹھے تین انچ پر لگاؤں گی چڑھائی میں اور ساٹھے پانچ انچ میں نے اس کی لیندھ رکھی ہے اور بھی ساٹھے تین پر یہ نشان لگایا ہے اور یہ ساٹھے پانچ پر باکس بن گیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک انچ کا نشان لگاتے ہوئے اس کو شیپ دینی ہے اور یہاں پر میں نے پونہ انچ رکھا ہے پٹی کے لئے نشان لگایا ہے سولہ انچ میں نے اس کی سلٹر تیار رکھی ہے اور ایک انچ ایکسٹرہ میں نے چھوڑ دیا ہے اور اس کو میں نے اب سی دکل لیا ہے اور یہاں سے بھی پونہ انچ پر میں ایک نشان لگا لوں گی رونڈ شیپ میں بھی آئیے اس کو کٹ کرتے ہیں پہلے باہر کی طرف میں کٹنگ کر رہی ہوں یہ ایکسٹرہ میں نے چھوڑا ہے اور ابھی اندر کی کٹنگ کرتے ہیں سینٹر سے میں نے ہاف انچ پر نشان لگایا تھا اس کو میں نے کٹ کر دیا ہے اب اس کو کھولیں گے تو ایک انچ ہو جائے گا اب یہاں پر میں سات انچ کا نشان لگا لوں گی کیونکہ میں نے گلے کی جو چڑائی رکھی ہے وہ سات انچ ہے اگر اس طرح آپ نشان لگا لیا کریں تو آپ کا بلکل سیدھا گلہ اٹیچ ہوتا ہے اب یہ ایک سائٹ کو میں نے آئرن کر لیا ہے اور یہ دیکھیں بیچ کا فاصلہ میں نے ایک انچ رکھا تھا اس کو میں نے نابتے ہوئے ساتھ چول لیا ہے اور ابھی ایکسٹرا میں ہاف انچ چھوڑتے ہوئے کٹ کر لوں گی یہاں پر میں گلائی میں کٹ لگا لوں گی تو ابھی شٹ کے اوپر پیسٹ کرنا سکھاتی ہوں میں آپ کو ابھی میں سینٹر میں ایک سلائی لگا رہی ہوں تاکہ نیک آگے پیچھے نہ ہو اور بلکل جو نیچے ہم نے گریز بنائی ہوئی ہے بلکل اسی کے اوپر رکھتے ہوئے آپ نے سینٹر کو سینٹر سے ملاتے ہوئے سلائی لگانی ہے ابھی بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ میں ایک سلائی لگاؤں گی ویور سر آپ کو کیسی لگتی ہیں میری ویڈیوز پلیز آپ پیارا سا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ابھی میں آپ چھوڑتے ہوئے کٹ کر دوں گی اب میں یہاں پہ کٹ لگا لوں گی ایکسٹر کپڑے کو تاکہ ہمارا اچھی طرح اندر کی طرف ٹرن ہو جائے ابھی اس کو میں ٹرن کروں گی اور کسی نکدار چیز سے اس کا کونہ باہر نکال لوں گی اور ابھی اس کو میں ایسے اندر کی طرف فولٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو پریس بھی لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں ہمارا نیک تیار ہو چکا ہے ہاف تیار ہو چکا ہے ابھی یہ دو انچ کی میں نے پٹی لی ہے سینٹر میں لگانے کے لیے یہاں پر میں شیٹر لیس لگانے لگی ہوں تو ویورج یہاں پر آپ نے یہ بلکل چھوٹی سی لیس ہے مطلب ہے اس کی چڑھائی اتنی زیادہ نہیں ہے اس لیے یہ آرام آرام سے لگانے والی لیس ہے تاکہ آپ کی سلائس سے سلپ نہ ہو اور ابھی اس ہوئی آپ نے اندر ہی رہنی دینی ہے اور لیس کو گھما لینا ہے یہاں سے آپ نے تھوڑا دھیان سے ٹرن کرنا ہے کہ کوئی چونٹ بغیرہ نہ آئے بس وہیں آپ نے سوئی کو اندر رہنے دینا ہے اور لیس اور کپڑے کو گھما لینا ہے تو اس طرح آپ کی لیس بہت اچھی لگے گی یہ ہماری لیس لگ چکی ہے ابھی میں آپ کو اس کے نیچے پٹی اٹیچ کرنا سکھاؤں گی یہ ہماری لیس لگ چکی ہے ابھی میں آپ کو اس کے نیچے پٹی اٹیچ کرنا سکھاؤں گی آپ لیس کے ساتھ ساتھ بھی لگا سکتی ہیں لیکن میں نے نہیں لگائی ابھی لگاؤں گی تو یہاں پر میں ایک انچ چھوڑتے ہوئے پٹی اٹیچ کروں گی تو یہ جو میں نے نشان لگایا ہے آپ دونوں سائٹوں پر ایسے پکڑ کر لگا لیں تاکہ آپ کا بلکل برابر گلہ آئے یہ دیکھیں اس طرح سے یعنی کہ آپ کی پٹی بلکل برابر آئے دونوں سائٹ پر تو یہاں پر تھوڑا پکا کرتے ہوئے ہم یہ پٹی لگانا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں ویورس میں نے ایک انچ کا فاصلہ رکھنا ہے سینٹر میں اور پھر دوسری سائٹ سے سلائی لگانی ہے آپ چاہیں تو نیچے پٹی پر ایک انچ کا نشان بھی لگا سکتی ہیں تو میں ایسے ہی لگا رہی ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ تقریبا دیکھیں ایک انچ ہی آ رہی ہے تو ویورس آپ جب سلائی کرنا شروع کریں تو آپ ان چیز بغیرہ کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے اہود سے ابھی فالتود آگے کٹ کر لیں اور ابھی میں آپ کو اس کو پریس کر کے دکھاتی ہوں اور یہاں پر ویورس میں نے کپڑے کے بٹن اٹیج کیے ہیں جس سے زیادہ بیوٹیفل لگ رہا ہے تو آپ بتائیے گا آپ کو کیسے لگی میری آج کی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی